بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرمی کا سیزن ہے بھائی پاکستان میں اور کیا گرمی ہے یا برحال اسی حساب سے آم اور فالسہ ہے انڈ بہت سے پھلوں کا پر سیزن ہے جیسا کہ جامن ابھی دبا کر کھائے ابھی تو سو روپے ایک سو روپے کلو میں مل رہے ہیں برحال ہم نیوز کے متعلق بات کر لیں گے جی جو میں آپ ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والا تھا یا سی بات میں چلو ہوتی رہتی ہیں بات یہ ہے جی کہ اگر آپ کرونا پر مدیوں میں پاکستان میں رہ گئے پاکستان میں فس گئے آپ کا ویزا زائیہ ہو گیا یا آپ ابھی چھوٹی آ رکھے ہیں یعنی کہ خروج با اوتا کے متعلق جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہیں ایک خوش خبری والی خبر ہے ایک آپ کو سہولت دی گئی ہے یعنی کہ اگر آپ چھوٹی آ رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سمجھ لیجئے گا اگر خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کل ہی ایک دوست کو ملا ہوں جی جو کہ ابھی معاشرہ پاکستان میں کافی سیٹنگ ان کی ہو چکی ہے کافی عرصہ پہلے وہاں پر میرے فورمن مان جاتے تھے وہ تو کل وہ مجھے ملے ہیں بات اپس اٹھ کیوں شیئر کر رہا سن لیں وہ چھوٹی آئے تھے اور تین ماہ کے چھوٹی تھی جب تین ماہ بعد یعنی کہ ان کی فلائٹ تھی دو ماہ بعد کی اور چھوٹی تین ماہ بعد کی جب دو ماہ بعد فلائٹ وہ وہ آگے مزید 20-25 دن کروانے گئے ہیں اس ٹائم ان کو بتا لگا آپ نے فلائٹ آکے کروا کر کیا کرنا ہے وہ بولتا کیوں وہ بولتے ہیں آپ کی چھوٹی تو ختم ہوئے ابھی تقریبا تقریبا 57-58 دن ہو گئے ہیں وہ بولتا وہ کیسے وہ بولتے ہیں چھوٹی چکر ہے جب چھوٹی جا کی گئے تو ان کی چھوٹی 24 گھنٹے کی لگی تھی 24 آرز کی بس تین نوے دن کی نہیں تھی تو بارہ یہ بات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں آپ چھوٹی کے طور پر آ رہے ہیں آپ بھی سمجھ لیں پہلے رول یہ تھے اگر کوئی بندہ پبندیوں میں یا خروج با اوندہ کے لیے پاکستان میں آیا انڈیا بنگلہ دش بغیرہ میں گیا اور وہاں پر اپنی مرمکرنا مدت کے اوپر سعودی ریبیا میں واپس نہیں پہنچا تو وہ بھائی تین سال کے لیے بلیک لسٹ کر دی جاتا ہے سعودی ریبیا میں یعنی کہ تین سال کے لیے وہ سعودی ریبیا میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے اس کو تاہیات بھی کیا گیا تھا درمیان میں یہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کبھی بھی سعودی ریبیا میں نہیں جا سکتا ہے آپ چھوٹی کے طور پر اگر پاکستان انڈیا بغیرہ میں گئے اور دوبارہ سعودی ریبیا میں نہیں آئے لیکن ابھی پھر سے اس کو تین سال کے لیے نہیں کیا گیا جو کہ اچھی خبر تھی یہ پہلے ہی افساد شیئر کر چکا ہوں ابھی اس میں مزید سہولت دی گئی ہے وہ کیا ہے پہلے آپ کو پہلے رونز کے پاس چل چکا ہے آپ بشرت ہے کہ اس دوران میں یعنی کہ تین سال کے راؤنڈ میں آپ اپنے وہی پرانے کفیل کے پاس جا سکتے تھے اگر وہ آپ کو ویزا بھی دے ابھی بہت سے بھائی مجھے یہ بھی سوال کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ کمپنی میری ریڈ ہے وہ کفیل مجھے ویزا نہیں دے رہا ہے یا وہ کفیل جو ہے وہ ابھی کمپنی ہی نہیں ہی ہماری رہی ہے تو اس صورت میں میں کیا کروں یعنی اس صورت میں آپ کیا کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہیں جو آپ جیسے جو کرونا پر بندیوں میں فس گئے بھائی اور وہ کیسے کہا تھے دبائی کے رستے سری لینکہ کے رستے یا کچھ کسی بھی اور کنٹری کے رستے تھائی تین لاکھ ساڑھے تین تین لاکھ وغیرہ کے پیکج لے کر سعودیہ میں پہنچے واپس اور اس کے لئے آپ کو علم ہوگا آپ جیسے بیٹھے رہے بھائی اکامہ بڑھ جائے گا اکتیس جنوری تک ہمارے اکامے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے پاکستان میں وغیرہ میں اکتیس جنوری تک آپ کے اکامے بڑھائے گئے تھے اور اس کے بعد آپ کے اکامے نہیں بڑھائے گئے فلیٹس نومبر میں اوپن ہو چکی تھی بھائی ہوا کچھ یہ ہوں کہ آپ بیٹھ کرتے رہے اکامہ بڑھا نہیں اکتیس جنوری بھی گزر گئی اور آپ اپنے اکامے بڑھنے کا ویٹھ کرتے رہے اکامے بڑھے نہیں اور آپ سعودیہ میں جان نہیں سکیں اب یہ آپ کے لئے سہولت یہ ہے کہ آپ اکتیس جنوری سے اگر آپ اب بھی نہیں جاتے ہیں اکتیس جنوری سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا یہ تین سال والا جو تین سال آپ کے اوپر بہن ہے ٹھیک ہے جی ہاں پرانے کفیر کے پاس جا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے تین سال اکتیس جنوری سے آپ کے شروع ہوں گے یہ بھی کلیئر کر دوں اس کے مطلق بھی ایک دو بھائیوں نے پوچھا تھا تین سال کب ختم ہوں گے یہ آپ خود سے تین سال یعنی تینس چوبیس اینڈ پچیس کی اکتیس تک بول رہے ہیں تو یہ اس تین سال اور تین سال کے لیے بینڈ ہے بھی اس پرانے پر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو یہ سخولت دی گئی ہے کہ اکتیس جنوری سے لے کر آپ جتنے ماہ پاکستان میں رہ چکے ہیں یعنی کہ دو ماہ ہو گئے ہیں تین ماہ اوپر ہو گئے ہیں چار ماہ اوپر ہو گئے ہیں آپ یہ اپنا دو چار ماہ کا اکامہ اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ سے تکڑ لے کر اپنی سعودیہ میں واپس آ جائیں ہوگا کچھ ہی ہو میں اپنے کفیل سے بات کر لیں وہ آپ کا اکامہ بڑا ہارے تب بھی ٹھیک ہے نہیں کسی دوست کو وہ کا کسی مکتب والے کے پاس بھیج دیں کوئی بھی مکتب ہے جدہ میں بھائی میرے حساب سے ایک ہزار مکتب ہوگا ہر علاقے میں مکتب ہے غیر ملکی پاکستانی پتھان سرائکی سب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جدہ جوازاد کے باہر چلے یہ میں آپ کو ایک اور ڈریس سمجھا دیتا ہوں جوازاد کے سامنے کے مہتر ہے یہ پٹرول سٹیشن وہاں لائن سے ایسے شاپ بنی ہوئی ہیں تمام تر غیر ملکیوں کی ہیں کونے میں ایک شاپ ہے اور وہاں پر ایک پاکستانی بیٹھا ہوا ہے فرسٹ سیٹ کے اوپر آگے سودانی اور سعودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی شاپ ہے لیکن فرسٹ سیٹ کے اوپر پاکستانی بلوچی بیٹھا ہوا ہے اس سے انفرمیشن لے لیں اس سے بول لیں کہ ہم نے ایسے ایک کامہ بڑھانا ہے تین چار ماہ کا پانچ ماہ کا جتنا بھی یہ ماہ گزر چکے ہیں تو آپ چھے ماہ کا یعنی کہ ہکامہ اپنا اپ ڈیٹ کروائیں اگر سائے خاص ہے آمل مندری ہے تو کفیل سے کہہ کر بھی کروالیں گے تو آپ کا ایک سے دو ہزار زیادہ سے زیادہ لگے گا اگر بڑا مہنہ ہے آمل وغیرہ یا کسی بھی اور بڑے مہنے میں جو آتے ہیں سائے کشاہنا وغیرہ یا جو بھی آئے سائے کمومی وغیرہ تو وہ اگر اس زمرے میں آپ آتے ہیں بڑے بہنوں میں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار ریال لگے گا تو پانچ ہزار ریال کو کنورٹ کر کے دیکھنے پیسوں میں کتنے بنتے ہیں وہی جو آپ کے بھائی پیسے لگا کر گیا دوسری کنٹری سے آپ کو اتنے لگانے پڑیں گے اپنا اکامہ ابھی آپ تجدیت کروا کے ٹکل لے کر دوبارہ سے سعودیہ میں جا سکتے ہیں وہی پرانے اکامے کے اوپر یہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں تو ایک اچھی خبر ہے جی تمام انفرات کے لیے جو کہ آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی تین سال پر بندی ہے ہم تین سال یہاں گزاریں گے پرانا کفیر تو ویزہ بنی دے رہا ہے تو آپ اسی اکامے کو اپ ڈیٹ کر کر دوبارہ جا سکتے ہیں